اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ فخر ہندوستان خاجہ خاجگان حضور سیدنا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار و حضرت سیدہ ماہ حبیب النسان رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو کہ رحمت عباد شریف سلیہ نلور ریاست آندر پردیش انڈیا میں واقع ہیں جو بھی بارگاہ نائب رسول اور عماجان کی چوکھٹ پر حادری دیتے ہیں پیزیاب ہوتے ہیں سرکار نائب رسول کی لاکھوں کرامات ہیں جن میں سے ایک کرامات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں لیجے سنیے کہ ناغ اور ناغین سے کیسے چھٹکارہ حاصل ہوا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان سلیم نامی لاری ڈریور لاری چلاتے ہوئے ممبئی سے حضر آباد واپس ورات راستے میں جلگوٹ کے مقام پر ایک ناغ سامپ اور ایک ناغین اچھانک بیج سلک پر آگئے ناغ سامپ لاری کے نیچے آ کر مر گیا اور ناغین لاری کے اندر آ کر بیٹھ گئی جسے چند افراد نے لاکھوں سے مار مار کر ناغین کو بھی ہلاک کر دیا سلیم جی اس کی عمر 28 سال کی تھی حضر آباد پہنچ گیا کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ ناغ سامپ کی طرح ہنکارنے لگا اور ناغ سامپ کی طرح رہنے لگا سلیم کی والدہ ان حرکتوں سے پریشان ہو کر مختلف علماء کے پاس علاج کری لے گئی لیکن کسی جگہ کامیاب علاج نہ ہو سکا سلیم کی شادی دردانہ نامی ایک لڑکی سے کر دی گئی شادی ہونے کے بعد اس کی بیوی دردانہ بھی ایسے ہی آسے بھی اثرات میں متعلق ہو گئی وہ بھی بھنکھارنے ناغین کے طرح رہنے لگی میہ بیوی کی حالت دے کر ان کی والدہ بہت پریشان ہو گئی اور علاج کے لئے کئی علماء کے پاس لے گئی ہیں لیکن کوئی انہیں خاتیر خواہ پیدا نہیں ہوا سلیم کی ایک دوست نے بطور ہمدردی مشورہ گیا کہ رحمت آباد شریف جائیں جہاں حضور سیدنا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کی بارگاہ ہے دونوں میہ بیوی ہیدر آباد سے رحمت آباد شریف تشریف لائے یہاں انہوں نے چند دن قیام کیا خراجات کے لئے رحم نہ ہونے کے وعے سے جب دونوں میہ بیوی واپس ہونا کا ارادہ کیے تو انہیں سرکار نائب رسول امہ جان کی جانب سے بشارہ ہوا کہ وہ درگا کے سامنے والی کرانی کی دکان سے ایک سو روپیہ کا غلہ اور اپنی ضرورت کی چیتیں لے لے کسی اعتراض کے بغیر اجنبی دکاندار ان دونوں میہ بیوی کو ضرورت کا سامان دے دیا پھر دوسرا بشارہ ہوا کہ یہاں سے تم دونوں اپنے وطن حضر آباد کو چلے جاؤ اور درگا یوسف نامپلی میں خیام کرو وہاں سے جو حکم ہو اس پر عمل کرو اس بشارے پر دونوں میہ بیوی رحمت عباد شریف سے روان نہ ہون کا حضر آباد میں درگا یوسف نامپلی آئے گئے یہاں چند روز خیام کے دوران انہیں درگا حضرت سید میرا حسینی بغدادی رحمت اللہ علیہ لنگر حوز جانے کا بشارہ ہوا یہ دونوں میہ بیوی درگا یوسف نامپلی سے درگا حضرت سید میرا حسینی بغدادی رحمت اللہ علیہ لنگر حوز پہنچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سرکار نائب رسول امہ جان کی نظر انعیت سے چند روز میں دونوں کو آسے بھی اثرات سے نجات ملی اور اس وقت یہ دونوں میہ بیوی صحیح و آفیح سے ہیں مالک کرانہ دکان کا بیان رحمت عباد شریف میں سلیم اور ان کی بیوی نے جس دکان سے غلہ وغیرہ خریدا تھا اس دکان کے مالک کا نام سید عبد الرشید ہے ان کا بیان ہے کہ جب یہ دونوں میہ بیوی سامان خرید چکے تو دکان کے سامنے خامش کرے تھے میں نے حساب کر کے اپنے سامنے پڑی ہوئی سو روپے کی نوٹ اٹھاتے ہوئے کہا پورے ایک سو روپے کا ہو گیا ہے سامان اور یہ نوٹ آپ دے بھی چکے ہیں پھر آپ کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے اپنا سامان اٹھائیے اور لے کر جائیے دکاندار کیے بات سن کر سلیم اور ان کی بیوی خریدہ ہوا سامن اٹھا کر درگا شریف میں چلے گئے انہیں کہ سرکار نوے بے رسول رحمہ جان کا بشارہ میاں بیوی گھوا تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے تو واپس نہ جائیں باہر گاہ میں ہی رہیں انتظام کیا جائے گا فلانا دکان پر جائیں سو روپے کا سامان لے وہ آپ سے پیسے نہیں پوچھے گا اس طرح میاں بیوی کرانہ دکار پر گئے تھے تو وہاں پر دونوں نے سو روپے کا سامان لیا اور دکاندار نے نہیں پوچھا چونکہ دکاندار اس لیے نہیں پوچھا کہ دونوں جب سامان لے چکے تو سامنے سو روپے کی نوٹ رکھی ہوئی تھی دکاندار تو یہ سمجھا ہے کہ دونوں نے دیا ہے اس لیے وہ سو روپے کی نوٹ لے کر سامان دے دیا لیکن یہ سو روپے کی نوٹ سرکار نائب رسول رمہ جان کی جانب سے وہاں پر غیبانہ طور پر رکھ دی گئی تھی جتھی سرکار نائب رسول کی کرامت میں ایک اور بات آپ کو باتانا چاہتا ہوں کہ انسانی جسم پر انسان کے تن پر ناگ حضیر ہو سکتا ہے ناگین حضیر ہو سکتی ہے آسے بھی اثرات آسے بلیات حاضر ہو سکتے ہیں جن حاضر ہو سکتا ہے نرسو بھی حاضر ہو سکتا ہے لیکن اولیاء اللہ کسی کے تن پر حاضر نہیں ہو سکتے صرف شیعاتین ہی انسانی تن پر یعنی کے جسم پر حاضر ہوتے ہیں اولیاء اللہ کسی کے تن پر حاضر نہیں ہوتے لیکن آج یہ بہت سننے کو آ رہا ہے کہ فلان کے تن پر فلان فلان بزرگ کی سواری آ رہی ہے مزرگ حاضر ہو رہے ہیں تو یہ غلب باتیں ہیں حضیر و دوستو اور یہ اللہ کسی کے تن پر نہیں آتے ایک مرتبہ میرے پیر و مشید جن کا میں خلیفہ ہوں حضرت شاہ غلام نقشبند حفیظ پاچھل صاحب سجد نشین بار کا ہے نائے رسول رحمت عبا شریف حضرت قبلہ بیٹھے ہوئے تھے کہ چند لوگ حضر آباد سے تشریف لائے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم بہت پریشان ہیں ہم کو جادو ٹونے کے سہر سے پریشان کر دیا گیا تو حضرت نے کہا کہ آپ آئے ہیں ہم آجان سکار کے پاس تو یہ خیرن کرم ہنگا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم حضر آباد میں فلانہ بخام پر گئے تھے جہاں پر حاضری آتی ہے تو حضرت قبلہ نے کہا کہ حاضری امہ جان اور سرکار کی نہیں آتی ہے یہ شیطانی کھیل ہے ایسے شیطانی کھیل میں نہ پڑیں اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں اگر فیض حاصل کرنا ہو تو بارگاہ نائے برسل کو آنا چاہیے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میرے تن پر سرکار نائے برسل آتے ہیں اگر کوئی خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میرے تن پر امہ جان آتے ہیں تو یہ باتیں بالکل خلط ہیں آپ جو ہے ایسے لوگوں کے پاس مجھ جائیں جہاں آپ پر آپ کا ایمان خراب ہو آپ کی زندگی برباد ہو کیونکہ اس کے تن پر نرسو یہ جن حاضر ہو کر کہتا ہے مدرک کا نام لیتا ہے کہ پلاں ہو پلاں پلاں مدرک ہو پلاں مدرک ہو آپ اس کے جال پر پھج جاتے ہیں اس کا جال فریبی جال ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جانے سے پہلے ہی جو ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے تن پر نرسو ہے جن ہے اس کے پاس آپ جا رہے ہیں اپنی علاج کے لیے تو الٹھا اس کا اثر آپ پر ہو جائے گا جرا کہنے کا مطلب ہے کہ بزرگان دین کسی انسان کے تن پر نہیں آتے حضرت قبلہ حضرت شاہ غلام نقشبن حفیظ باشر صاحب سجدہ نشین بار گہنائے برحمت باشریف نہیں اسی وقت بار گہنائے برسول میں اعلان کروایا کہ اولی اللہ کسی کے تن پر نہیں آتے اور یہ اعلان کئی دن تک بار گہنائے برسول میں کیا جاتا رہا کہ بزرگان دین کسی کے تن پر نہیں آتے انشاءاللہ اتالا میں پھر ایک بار سکار نائے برسول اور امہ جان کی سوانی ہاتھ یا کرامت کا واقعہ کے سامنے لے کر پھر سے حضر ہوں گا اس ویڈیو کو آپ ضرور بہ ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو تو سرکار نائے برسول امہ جان کا فائدان انشاءاللہ دور دور تک پہنچے گا سرکار نائے برسول کی کرامات سے لوگ واقع ہوں گے میرا نام ہے محمد عبد الرفیق نوری خادری نقشبندی خلیفہ حضرت شاہ علام نقشبند حفیظ بچہ صاحب سجدہ نشین بارگاہ نائے برسول رحمت عبد شریف میرا موبائل نمبر ہے ڈبل 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 سکس Th Landsat ڈبل ڈے ڈبل 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 ڈ Extrem اللہ حافظ